لا حمل ولا قوة الا باللہ العبی الرظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حریف و السلاة والا وحلحہ رب الشہری صدری ویسل یمری وحلل غلطا من لسانی قحون قول اما بعد ازاقرامی جو دروس ہے نجم لاغا کے عنوان سے ایک سلسلہ آپ کے سامنے شروع کیا گیا تھا اس میں اٹھارہ دروس جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے چکے ہیں آج جو ہے آپ کے سامنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کلمات قصار جو نحیم لاغا میں ہے مولا کے کلمات قصار جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کلمات قصار کے مطلب ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے جملے چھوٹی چھوٹے کلمے جسے کہتے ہیں کلمات قصار کلمہ کلمے کی جانا کلمات جمع ہے اور قصار ہی نہیں قصیر چھوٹا قصار ملنے چھوٹے تو چھوٹے جملے جو مولا کے ہیں وہ آپ کے خدمت میں بیان کرے جا رہے تھے اس میں سے اٹھارہاں قول مولا کا چھوٹے قول تو اٹھارہاں قول یہ ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ قَالَ فِي الَّذِينَ اَتَذَلُونَ قِتَالَ مَعْخُوبُ خَذَلُ الْحَقَّ وَلَمْ يَنْصُرُ الْبَاطِلُ دیکھیں مولا کا یہ جملہ یہ ہے کہ ان افرار کے سسلے میں جنہوں نے یعنی میدان جنگ سے فرار اپتیار کیا تھا اور میدان میں جانے سے اپنے کو روک دیا تھا تو ان کے سلسلے میں جن مولا کے ساتھ جو جانے والے تھے انہوں نے اپنا راستہ روک دیا اور آگے نہیں بڑھے تو مولا نے ان کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ خَذَلُ الْحَقَّ انہوں نے جہاں یعنی حق کو چھوڑ دیا وَلَمْ يَنْصُرُ الْبَاطِلُ اور انہوں نے باطل کی مدد بھی نہیں کی یعنی مولا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ان افرار کے سلسلے میں کہ مولا نے کہا کہ چلو ساتھ میں چلو اور انہوں نے راستے میں ہی ساتھ چھوڑ دیا تو مولا نے ان سلسلے میں فرمایا کہ انہوں نے حق کو تو چھوڑ دیا اور باطل کی مدد بھی نہیں کی یہ بھی معاملہ ہے تو اب یہاں پہ جہاں ہے دو تین باطل سے بھی اشارہ کرتا چلو کہ حق کی بات جو مولا نے فرمائی حقیقت حال یہی ہے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے ٹھیک یہیں تک بات ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ مولا کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ جدھا جدھا علی جائیں گے ادھا ادھا حق جائے گا یعنی اب تمہیں اگر حق کو پہچاننا ہے تو تمہیں نے ضرورت اس بات کی ہے کہ تم جو ہے یہ دیکھو علی کی زندگی کیا ہے یہ دیکھو علی نے کیا کیا ہے مولا کے قینات نے کیا کیا ہے تب حق تمہارے سامنے واضح اور آیا ہوگا ونہ ظاہر سے بات ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی حق کے ساتھ ہے لیکن حملی کا راستہ نہیں اپنا رہے ہیں تو حقیقت حال یہی ہے کہ حق کو چھوڑ دیا یعنی علی کا ساتھ چھوڑ دیا تو اب مسئلہ یہی ہے کہ صحیح معنوں میں اگر واقعا حق پرس انسان ہے تو علی کی زندگی کیا موطعہ خالعہ کرے گا اور علی کے بتاہفہ راستے بھی جلے گا بہن الواد کو آگے بڑھاتا چلو تو مولا فرمایا کہ خاضل الحقہ انہوں نے حق کو چھوڑ دیا اور باطل کا بھی ساتھ نہیں دیا باطل کی مدد نہیں کی اب یہاں پہ جہاں یہ جو عامد و پیک جملہ کہا جاتا ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے جیسے تاریخ میں آپ کو ملے گا ابو موسیٰ اشری کے بارے میں ابو موسیٰ اشری کوفے میں رہتے تھے تو جب مولا کی ظاہری حکومت آئی ہے مولا کی جب ظاہری حکومت آئی ہے تو مولا نے جہاں اپنا والی بنایا اپنا نمائندہ بنائی جیسے کہتے ہیں تو ایک شخص کو کوفے کا حاکم بنایا اور کوفے کا حاکم بنا کر ان کو بھیج دیا کہ تم کوفے جاؤ تو وہاں کے حاکم ہو مولا کے نمائندے ہو یہ جب وہاں پہنچے تو ابو موسیٰ اشری نے جو ہے ان کا ساتھ دینے کے لیے توجہ نہیں کی یعنی ساتھ نہیں دیا ایک طریقے سے دیکھا جائے تو نہ علی کا ساتھ دیا نہ علی کے مقابلے میں جو تھا اس کی مدد کی ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے ہی کہا جاتا ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ٹھیک جو ظاہری طور پر جو ہے بات آپ کے سامنے اس کے لیے یہ ایک معقولہ اور بھی ہوتا ہے کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ یعنی خدا ہی ملا اور نہ ہی وسال سنا تو اپنا اس سے بات ہے کہ اگر علی کے ساتھ رہتے ہیں تو کبھیں حق پرستو کہلاتے ہیں تو اب مطلبہ ہی ہے اس طرح کے افراد آپ کو بہت سے ملیں گے جنہوں نے جو ہے قرارہ کا شیخ اختیار کرنی اور نتیجے میں جو ہے علی کے ساتھ نہیں دیا تو بہرحال یہاں پہ جملہ کہتا جنو کہ حقیقت حال یہی ہے کہ نبی نے جو فروایا کہ حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے اور جدہ جدہ علی جاتے رہیں گے وہی وہی حق نظر آئے گا تو جو علی کی زندگی ہے وہی حق ہے اور حق پر پائیدار رہنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے تو بہرحال ایک جملہ اور کہتا چلو آپ کے ساتھ کہ یہاں جو بات میدان جنگ کی آئی چاہے جنگ سفین ہو چاہے جنگ نہیروان ہو اور چاہے جنگ جمل ہو جو مولا کے دور حکومت پہ جنگیں ہوئی ہیں یہ یعنی اہم جنگوں میں جو ہے یہ تین جنگیں ہیں جنگ جمل پہلے ہوئی جنگ سفین اس کے بعد ہوئی جنگ نہروان تیسے نمبر ہوئی تو علی نے جب قدم آگے بڑھایا ہے تو علی جنگ کے یعنی حامی نہیں تھے آپ دیکھئے گوھر کریں جنگ کے حامی نہیں تھے چاہے جنگ کے جمل کی بات ہو چاہے جنگ سفین کی بات ہو اور چاہے جنگ نہروان کی بات ہو یہاں تک کی تاریخ میں موجود ہے کہ جنگ نہروان میں مولا نے کہا تھا کہ پیشنگوئی کری تھی پہلے کہ تم لوگوں میں سے جانا چاہے وہ چلا جائے لیکن یاد رکھو اگر جنگ کرو گے تو تم میں سے نو افراد بچیں گے اور ہمارے فوج میں سے صرف نو لوگ شہید ہوں گے تو پہلے پیشنگوئی کر دی تھے مولا نے اور حجر نے تمام کر دی ظاہر سے باتا حجر اس طرح کے تمام ہوتی تھی کہ ایک شخص کو جہاں پیغام دے کر بھیجا جاتا تھا وہ پیغام پڑھتا تھا دشمن جہاں اس کو تیرہ اندازی کر کے اس کو جہاں قتل کر دیا تو اب جہاں حجر تمام ہو گئے تو مولا نے جہاں کہتے ہیں جنگ جب حجر تمام کر دیتے تھے جنگ کے لئے قدم آگے بڑھا دیتے ہیں یہ مطلب نہیں تھا کہ فوراں مولا پہنچ گیا تو جنگ کا نہ شروع کر دیا نہیں ریزن وجہ آخری وقت تک مولا چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو تو بہرحال جہاں کہتے ہیں یہاں بھی جملہ یہ کہنیا جائے کہ حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے جو جو کام علی نے کیا ہے مثلا علی نے جہاں نوات پڑھی ہمیں پڑھنی چاہیے علی نے ہر ایک کے حق کو ادا کیا علی نے جہاں کہ دیکھی چاہے کوری بھی ہو ان کے دور حکومت میں ہر ایک کو مولا نے جہاں روٹی کپڑا مکان سر دیا یعنی مولا نے یہی کہا تھا کہ دور حکومت میں یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جو بھوکا سویا ہو سب نے کہا نہیں مولا کوئی بھوکا نہیں سویا کون تھا جس کو بہلا باز تھا سب نے کہا نہیں مولا ہم سب کو دے باز ملا ہے کپڑے ملے ہیں کون تھا جس کے سر کے نیچے جہاں جو زیر آسمان سویا ہو اور اس کے سر پر چھت نہ ہو سب نے کہا کہ نہیں مولا ہم سب کو مکان ملا تو آپ بھول کیجئے یہ پانچ سال کے جو ظاہرے حکومتی تقریبا اس میں مولا نے جائے حکومت کر کے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ہر ایک کے حقوق کے ریاعت کرنی چاہیے ہم سب کے ذمہ دار ہی ہے کہ چاہے پڑوسی کا حق ہو چاہے رشتہ داروں کا حق ہو ہر ایک کے حقوق کے ریاعت کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا خوبة الا باللہ علی الرظیم رب الشہلی صدر ویسل لعمری وحلو غضتم باللسانی یسقاہ قولی الحمدللہ احلی والصلاة والحالی حالی بہنالگفتگو آگے پڑھاتے ہوئے مولا کا جہاں انیسمہ قول قلمات قصار میں مولا فرما رہا ہے من جزا فی عنات احف من جزا فی عنان عملہی اثرہ بے اجلہی آپ اس میں غور کیجئے گا مولا کا چھوٹا سے جملہ ہے لیکن غور طلب ہے اس میں ذرا دہیں آپ لوگ توجہ کریں گے کہ آخر مولا یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی افراد ایسے ہوں جو خواہشہ تا نفسانیہ کے پیشے بھاگتے ہیں اور امید لگاتے ہیں تو یاد رکھئے گا یہ اس کو سوچنے ہی ضرورت ہے کہ موت بہرحال برحق ہے انسان کو اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے تو مولا جو فرما رہے ہیں کہ جو امیدوں کی راہ میں دوبا ہی چلا جاتا ہے وہ آخر میں موت سے ٹھوکر کھاتا ہی ہے یہ مولا کا جملہ ہے من جزا فی عنا نے عملہی جو امیدوں کی راہ میں دوبا جاتا ہے جزا مولا جاتا ہے دوبا ہی چلا جاتا ہے اطراب اجلہی وہ آخر کا جہاں موت سے درکنار ہوتا ہے موت سے ٹھوکر کھاتا ہے تو یاد رکھے گا جب یہ بات تیہ ہے موت برحق ہے دو امیدوں سے جو ہے لو لگانے کی کیا ضرورت ہے اور یاد رکھے گا اگر انسان کی خواہشات نہ ہو امیدیں نہ ہو تو انسان زندگی بھی نہیں گزا سکتا لیکن خواہشات دوبنا نہیں چاہیے امیدوں میں جو ہے غرق نہیں رہنا چاہیے امید لگا کے انسان بیٹھا ہوا ہے ایسا مکان بن جائے ایسے کپڑے ہو جائے ایسے کہتے کہ ہمارے پاس پیسے ہو جائے تمام کہتے کہ امیدوں میں جو ہے انسان زندگی بثر کر رہا ہے اور ڈوبا جلا جاتا اسی میں جب انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ موت برحق ہے تو امیدوں سے لو لگانے کیا ضرورت ہے ایک دن تو بہرحال ایسا آتا ہے کہ اس کا سامنا جو ہے موت سے ہونا ہی ہونا ہے اور انسان ختم ہو جائے گا تو بلا وجہ جو ہے انسان یعنی ایسے راستے میں جائے گئے کہ بھٹکتا رہے جس کا کوئی نتیجہ جو ہے نکل کر آنے والا نہیں ہے یعنی جب انسان کو جہیے پتا ہے کہ موت برحق ہے انسان مر جائے گا اسی لئے مولان نے یملہ کہا ہے غور کیجئے گا کہ مولان فرمایا کہ دنیا میں اس طرح زندگی بسا کرو جیسے تمہیں ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کی طرح توجہ ایسے کرو جیسے کل مر کے چلا جانا ہے دونوں طرح سے پانڈیشن ہے نہ انسان صرف یہ سوچ کا جائے ہاتھ پہ حال رکھے بہت جائے قیامت تو مر جانا ہے مر کے چلے جانا ہے ختم بہت ہمیں دنیا سدارے سے کیا مطلب نہیں عزیزو موت برحق ہے مرنا تو انسان کو ہے لیکن اللہ نے انسان کو حیات دی ہے زندگی دی ہے جان دی ہے اس جان کا اس روح کا یعنی زندگی کا جہاں ہے صحیح استعمال ہونا چاہیے پیسہ انسان نہیں کمائے گا تو کیسے اپنے بچوں کا خیال کرے گا پیسہ نہیں کمائے گا تو غریبوں کیسے خیال کرے گا پیسہ نہیں کمائے گا تو خم سے کیسے نکالے گا پیسہ نہیں کمائے گا تو زکاة کیسے نکالے گا مثلا اب پیسہ نہیں کمائے گا محنت اگر نہیں کرے گا تو نتیجے میں جائے گا تو صدقات کیسے دے گا خیرات کیسے دے گا تو ہمیشہ انسان کو خوددار رہنا چاہیے پیسیل یہ جہاں روایتوں موجود ہیں کہ جو اللہ وہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہوتا ہے ہمیشہ خودداری سے کام کرنا چاہیے اللہ نے ہاتھ پیر دیا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا پیر نہیں ہے پھر بھی وہ جگہ دیکھ کمارے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہے وہ بھی کمارے ہیں تو طریقہ ہوتا ہے بہرحال انسان اپنا دماغ لگا رہا ہے کہ ایسے انسان کو زندگی بسر کرنی ہے تو اللہ نے تاہیے ہر ایک کو ہاتھ پیر دیا ہے دماغ دیا ہے آنکھیں دی ہیں ہر ایک چیزوں کا جہاں کہ دیکھتے بہرحال دھیان رکھ کے جہاں اللہ کے شکریہ ادا کرنا چاہیے شکر پر ودگار ادا کرنا چاہیے تو وہی مولا فرما رہے ہیں کہ جب یعنی من جدہ فی انان امال ہی آتارہ بیاجہ لہی جو امیدوں کی راہ میں ڈوبا ہی چلا جاتا ہے وہ آخر کا جہاں موت سے ٹھوکر کھا ہی جاتا ہے تو مولا نے کیا فرمایا تھا میں نے آپ بتایا کہ آخرت کا ایسے خیال کرو جیسے کل مر کے چلا جانا ہے اور دنیا میں اس طریقے سے رہو جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے تو یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کمائے گا انسان اور آخرت لے کام کرے گا ایک جبلہ درمیان نور پیدا جانوں عزیزوں پیسے کا صحیح استعمال ہونا چاہیے انسان نے پیسہ کمائے یہ سوچیں نا کہ مجھے پیسہ تو میرا ہم جیسے چاہیں ویسے خج کریں اسراف جو غلط ہیں قرآن کہہ رہا ہے کلو کھاؤ پشربو پیو جتنا کھا سکتے ہو جتنا پی سکتے ہو ولا دوسرے فو لیکن اسراف نہ کرو پانے جتنا پینا ہے اتنا لو اور پھیکو نہیں کھانے جتنا کھانا ہے اتنا لو پھیکو نہیں یاد رکھئے گا اگر صحیح طریقے سے رزق کا احترام نہیں ہوگا تو انسان کے اوپر آفتیں آسکتی ہیں بلائیں آسکتی ہیں رزق کا احترام بہرہ ضروری ہے شکر پروادگار ادا کرنا بہرہ ضروری ہے اسراف جو ہے اللہ پسند نہیں کرتا ان اللہ لا يحب المصرفین اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا تو ہمیشہ جو ہے ہر چیز کو میان روی سے درمیانی راستہ احتیار کرنا چاہیے نہ بلکل کنیوسی سے زندگی بسر کرے اور نہ ہی جو ہے بہت خرچ کر کے خرچ چال اسے کے در خرچ کرتے ہوئے زندگی بسر کے اسراف کرتے ہوئے نہ ہی درمیانی راستہ احتیار کرو ضائع سے بات ہے کہ انسان جو ہے مسائد اوپر جو ہے شادی میں جو ہے خرچ ہی خرچ کرتا رہتا ہے صرف کس لیے واہوائی کے لیے پیسہ خوب خرچ کر رہا ہے آلشان کھانا بنوار کئی رنگ کے کھانے بنوار رہا ہے بندے خدا اسی خرچ میں سے تھوڑا پیسہ کم کر کے آپ غریبوں کے شادیوں کے بندوست کر سکتے ہیں کسی کہتے ہیں نادار اور یتیم اور بیوہ اور یتیم بچوں کا خیال کر لیجئے یہ سب چیزیں ہمیں توجہ دلارے ہیں امیدوں میں کہتے ہیں انسان غرق رہے گا تو نہ کہتے ہیں کہ پڑوسیوں خیال کرے گا نہ احباب کے خیال کرے گا نہ شیرانوں خیال کرے گا بس اپنا میں 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 میرا سٹیٹس برقرار رہے میں اچھا سے لباس پہل لوں میں اچھی زندگی بسر کروں میرا کہتے ہیں کہ ضائع سے وعد ہے کہ جو کھانا کھانا ہمیں کھائیں کسی کی طرح توجہ نہ کریں گھر ہمارا بہت عالی شان بن جائیں گاری ہمارے پاس ہو جائیں بندے خدا تھوڑا سے بندے خدا تھوڑا سے